کس قسم کے شخص ہو تم اگر میری بہن کے ساتھ کچھ برا کیا تم نے ہے تو چھوڑوں گی نہیں تمہیں کیسے ہو میرے بھائی یہ صبح صبح تم کہاں جا رہے ہو مجھے بہت سارے کام ہیں آج آپ کو لگتا ہے کہ میں ناکام آدمی ہوں لیکن ایسا نہیں ہے ہاں بلکل بلکل بابا کا ہے مجھے کیا پتا وہ صبح صبح نکل گئے تھے کسی کام سے میں بھی جا رہی ہوں تم کافی آس سمال لینا آپ باہر نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے باہر جانا ہے مجھے بھی تو جانا ہے اس سے تمہیں کیا میں کہیں بھی جاؤں ہر چیز میں تمہیں پتا کے تو نہیں کروں گی نا ٹھیک ہے آپ بابا کو فون لگائیں اور پتا کریں کہ وہ کہاں ہیں ہلو بابا ہاں بیٹھا کیا بات ہے کہو بابا آپ کہاں پر ہیں دراصل مجھے کہیں جانا ہے ابھی میں ایک کام سے آئے ہو ہوں اگر تمہیں کہیں جانا ہے تو رفت سے کہہ دو وہ کافی شاپ پہ بیٹھ جائے گا آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن اسے بھی کسی کام سے جانا ہے رفت سے کہو کہ وہ اپنے دوست سے کہہ وہ بیٹھ جائے گا میں کچھ ہی دیر میں آ جاؤں گا ٹھیک ہے بابا کیا کہاں انہوں نے ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو میں یہی پر ہوں ٹھیک ہے بابا خدا حافظ ٹھیک ہے بابا خدا حافظ موسیقی بلکل ایسا ہی ہے لیکن ایک لڑکی نے یہ جگہ پسند کر لی ہے اور یہاں کی اونر بھی یہ جگہ اسی کو دینا چاہتی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ جگہ کسی اور کو دینے کے لیے تیار ہوں گی کیا آپ اس جگہ کی اونر کا نمبر مجھے دے سکتی ہیں ماف کیجے گا لیکن اس طرح نمبر نہیں دے سکتی میں آپ کو یہ بات ہے اس شاپ کو جو لڑکی قرائے پر لینا چاہتی ہے وہ میری بیٹی ہے یہاں کی اونر سے کہہ دینا اس عورت سے جس کا نام بھی میں اپنی زبان پر لینا نہیں چاہتا ہوں اس سے کہنا میری بیٹی سے دور ہے ورنہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا اللہ اللہ آج میں اندر کیوں نہیں آسکتا میں کل ہی تو آیا تھا یہاں پر اس طرح کا رویہ کہاں ہوتا ہے آپ اندر نہیں جا سکتے مافی چاہتا ہوں آپ فون لگائیں نجات صاحب دیکھیں سر میں نے بتایا تھا ہم ساتھ کام کرتے ہیں دیکھیں ہمارے لیے مسئلہ کھڑا مت کریں کیا ہوا کوئی مسئلہ ہے جی ہاں ہے یہاں مجھے نجات صاحب سے ملنا ہے اور یہ مجھے اندر نہیں جانے دے رہا ٹھیک ہے تم جاؤ میں دیکھتا ہوں جی ٹھیک ہے سر کھو سن رہا ہوں میں بہت شکریہ ویسے میں یہاں پر اپنے کیفے کے بارے میں بات کرنے آیا تھا میں آپ کو اس کیفے کی تصویریں دکھاتا ہوں یہ ساری تصویریں میں نے خود لیئے ہیں تاکہ کیفے بڑا خوبصورت نظر آئے آپ خود دیکھیں یہ تو وہی کافی ہاؤسن ہے جہاں پہ ہم شوٹ کرنا چاہ رہے تھے جی ہاں یہ وہی کیفے ہے جس میں آپ لوگ شوٹنگ کرنے والے تھے لیکن یہ مجھے اندر ہی نہیں جانے دے رہے آپ بتائیں میں کیسے بات کروں لیکن ہمیں تو پتا چلا تھا کہ وہاں پہ کوئی مسئلہ ہے جی ہاں وہ ہوا تھا لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے کیفے چوبیس گھنٹے کھلا ہوتا ہے آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں اور شوٹنگ کر سکتے ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ٹھیک ہے لیکن اس پار میں فیصلہ میں اکیلے نہیں کر سکتا جیسے ہی ہم کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو میں تمہیں کال کر کے بتا دوں گا اپنا کارٹ دیتا ہوں کارٹ تو نہیں ہے ہاں پیپر اور پین دینا میں اپنا نمبر لکھ دیتا ہوں یہ رہا میرا نمبر یہ لیچے آپ شکریہ جلد کال کروں گا میں بہت بہت شکریہ آپ کا جہاں اتنا انتظار کیا ہمیں ایک دن اور سہی اور بھائی کیسے ہو